نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے گوپلا پور و رسول پور میں پوکرے و نالے پر ہوئے قبضے پر کہا کہ گوپلا پور میں شکایت پرابت ہوئی تھی کہ وہاں جل بھراو کی بہت سمسیا ہے گوپلا پور و رستم پور کے آگے ایک ایریا کافی لو لینڈ ہے وہاں پر جل نکاسی کی بہت سمسیا رہتی ہے ہمارے دوارہ نگر نگم کی ٹیم کے ساتھ رچھڑ کیا گیا تو کارڑ کو جاننے کا پریاس کیا گیا تو پایا گیا کہ آدھے کالونی کا پانی تلاب میں جاتا تھا اور آدھے کا نالے میں جاتا تھا جس پر کچھ وہاں آفیاں دوارہ پوکرے پر مٹی گرہ کر قبضہ کیا جا رہا ہے اور نالے پر اتکرمن کیا گیا ہے اور اتکرمن کر کے پاتا جا رہا ہے جس کو ہم لوگوں نے سروے کیا نالے پر ہوئے اتکرمن کو توڑا گیا اور جو تلاب پاتے جا رہے ہیں اس کے لیے تحصیل سے ابھی لیک مانگے گئے ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یدی تلاب نیجی ہے تو اس کے پیپر کی جانچ کی جا رہی ہے ہم نے وہاں پر روڈ نالے کا اسٹی میٹ بنا کر دیا ہے جلدی وہاں پر نالاوہ سڑک بنے گا جس سے جل بھراو کی سمسیاں نہ رہے وہاں پر اتکرمن کرنے والوں کے خلاف کٹھور کاروائی کی گئی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے کہا گورکپور میں شکیت تابت ہوئی تھی کہ جل بھراو کی سمسیاں وہاں بن گئی تھی اور پچھلے برسات میں میں دیکھا کہ گورکپور اس کے آگے کا جو رستمپوروالا ایریہ ہے وہ کافی لو لائنگ ایریاز میں بن جائے ہیں تو وہاں پر جن لکاسی کی بڑی سمسیاں رہتی ہے ہمارے دوارہ اور ہماری پوری ٹیم کے دوارے اندیکشن بھی کیا گیا اور اس کاران کو جاننے کا پریاس کیا گیا کہ کس کاران سے یہاں پہ جل بھراو کی سمسیاں ہوتی ہے تو دیکھنے میں آیا کہ پہلے پرانے سامنے پہ کچھ آدھی کالونی کا پانی تالاپ میں جاتا تھا اور کیونکہ وہاں پہ مکان بن گئے ہیں جس سے وہ ابرد ہو گئے ہیں ساتھی ساتھ نالے جو ہیں نالے پہ پہ لوگوں نے دیکھومنڈ کر رہا کسی نے سلیپ بنا رہی ہے تو کسی نے کچھ اپنا استحایت دیکھومنڈ کر کے اس کو پاٹنے کا کارے کیا ہے تو اسی ہم نے پورے نالے کو ایک پوئنٹ سے لے کے انڈ پوئنٹ تک اس کو پورا سروے کیا ساتھی ساتھ جہاں پہ جاتے ہیں بھی پرکارکہ اس نالے پہ دیکھومنڈ تھے ان سب کو توڑا گیا ہے ساتھی ساتھ جو تالاپ ہے تالاپ کے طور پر جو گھومن پاٹی جا رہی ہے اس کے سممند میں راجسو ابلیک اور تحصیل کو بھی تحصیل سے بھی ابلیک مانگے گئے ہیں کہ وہ تالاپ رہی جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تالاپ نجی ہے تو اس تالاپ کی نویت کیا ہے کیا کیا سے ہو سکتا ہے اس سب کو ہم مانگا جا رہا ہے ساتھی ساتھ وہاں پر روڈ نالے اور اس کا بھی ایشٹیمیٹ ہم نے بنا کر دیا ہے اس کو بھی ہم شکریتی اندر ویچ کے درگت کر آ رہے ہیں تاکہ جلوہرہ کی سمسیاں نہ رہے ہیں وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ پرائے لوگوں نے اپنے تالاپ جہاں پر جل وارٹر بارڈیس تھی اس کو پاٹ لیا ہے اور جس کی وجہ سے جن نکاسی کے بہت بڑی سمسیاں اس چھترے میں بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر نچلے علاقوں میں جو کی تالاپ کی طور پر ان لوگوں نے گھر بنا لیئے ہیں اور تھوڑا سا بھی جل کہیں سے بھی لگتا ہے تو پانی بڑھ جاتا کیونکہ نکاسی کہیں سے ہو نہیں پا رہی ہے اس کے سمدھ میں دیکھن کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کٹھور کاریوائی بھی بڑھاتا چل رہی ہے